السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک ہوں امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے کتنی بے شرم ہے کتنی کام چورے اور کتنی لالچی ہے یہ پیڈارہ اس کو جرہ سا بھی شرم نہیں ہے اس پر پاس میں کوئی کونٹنٹ نہیں ہے پھر بھی یہ 20 منٹ 22 منٹ 24 منٹ کا ویڈیو بناتی ہے صرف اور صرف لوگوں کو پکا کے لوگوں کو کھون چوس کے جبکہ کوئی کونٹنٹ نہیں ہے صورت ڈوبنے کے بعد اندھیرہ ہونے کے بعد میں اس کا بلاغنگ چالو ہوتی ہے پوری رات یہ عورت کیا کر رہی ہوتی ہے پورا دین کیا کر رہی ہوتی ہے جو کہ بولتی ہے کہ میں آنکہ اپنی لائف ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں کیا شیئر کرتی ہے بھئی توپ کھول کے دکھانا کہ آج ہمارے گھر میں یہ بنا ہے بنا کئی سے ہے کون بنایا کون بچوں کو کلایا کون اسکول بھیجا کپ ٹیوشن گئے کچھ پتہ نہیں ہوتا صرف اٹھیں گی کیمرہ اٹھائیں گی نیچے اٹھیں گی بچوں کے موں میں کیمرہ ڈالیں گی یہ تم نے اسکول سے کتنے کا لے کر آیا کان سے لے کر آیا بیس منٹ اس کے اوپر ویڈیو بنا دی کل جا کے جار کر اس کے آگئی آج جار کے اوپر بیس منٹ اس نے ویڈیو بنا دی مطلب کہ کیا دکھا رہی ہے پٹارا کیوں پکا رہی ہے لوگوں کو کل اس نے اتنا بڑا جھوڑ بولی یہ والے ویڈیو سے پہلے والے ویڈیو میں کہ ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے میں نے کچن کے برطنوں کی جاروں کی کوئی چیز کی میں نے شاپنگ نہیں کیوں اور جب اس کے اوپر ویڈیوز بنی لوگوں نے باتیں کیے کہ ابھی تنہیں ملیشیا سے اتنے سارے برطن خرید کے لے کر آئی اتنی ساری چیزیں لے کر آئی تو اس چیز کا تو جواب دینے کے لیے آگئی اور بول رہی ہے کہ وہ چیزوں کو میں اپنے ڈریم ہاؤز میں سجا کے رکھوں گی وہ چیزوں کو جو نا میں یادگار کے طور پہ رکھوں گی پتہ نہیں اپکی جانا ہو دوسری بار نہ ہو پیٹارہ وہ تھائیلینٹ ملیشیا تھا وہ سعودی نہیں تھا وہ عمرہ کر کے جا کے آ کے تنہیں چیزیں نہیں لائی ہوئی تھی جو اس کو یادگار کے طور پہ رکھنا ہے عمرہ پہ گئی تھی تنہیں کیا کیا چیزیں لائی تھی وہ تو تنہیں یادگار کے طور پہ رکھی نہیں ہے وہ تو تنہیں سجائی نہیں اس چیز کو تھائیلینٹ کی چیز کو تجھے سجا کے رکھنا ہے ارے کتنی گھٹیا عورت ہے یہ کیوں نہیں بولتی کہ تیرا جھوٹ پکڑا گیا نا تو تو باتوں کو گھمار ہی ہے وہ چیزوں کو کھول کے دکھا رہی ہے یہ دیکھو یہ وہاں کی یاد ہے بھئی وہی ساری چیزیں یہاں پہ بھی ملتی ہے انڈیا پاکستان میں کیونکہ انڈیا پاکستان سے ہی زیادہ تر وہاں پہ سارا کچھ جا رہا ہوتا ہے تو جا کے وہاں سے برطن لے کر آئی تھی وہ کہاں کے تھے وہ انڈیا کے برطن تھے نا تو انڈیا پاکستان کا ہی سب وہاں پہ جا رہا ہوتا ہے تو تو بیٹی بڑی وہاں کی یادے رکھنے کے لیے جھوٹی کہیں کی فراؤڈ عورت جھوڑ بول رہی ہے جب پکڑی گئی تو اتنی فراؤڈ ہے نا اتنی فراؤڈ ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے اس کا جواب دینے تو آگئی آج تلک کے تنہیں اجاز کا جواب نہیں دی آج تلک کے تنہیں سلمہ کا جواب نہیں دی جو تیرے اوپر اتنا بڑا زیڈ کا ٹیگ لگا کے گئی اس کا جواب تو تنہیں دی نہیں اس کا جواب دینے تو فوراں آ گئی واہ پیٹارا بچوں کے بے فارم بچوں کی چیزیں بچوں کا ہر ایک ضرورت کی چیزیں گھر کی چاویاں یہ وہ جتنی بھی چیزیں ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں ہر ایک چیز گھونچو سمال کے رکھتا ہے یہ بے شرم کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ بچوں کے جو بھی اسکول کے کارڈ ہے یا جو بھی ہے جو بھی جروری ڈاکیمنٹ ہے کونسی چیز کہاں ہے کہاں نہیں ہے کہ چیز یہاں تک کہ نیل کٹر بھی وہ سمال کے رکھتا ہے اور یہ بات کر رہی ہے کہ میں ملیشیا کی اور تھائیلنڈ کی چیزیں سمال کے رکھوں گی میں اس کو نہ اپنے ڈریم ہاؤز میں سجا کے رکھوں گی تُنہیں تو اپنے رشتے بھی نہیں سمالی پٹا رہا جو رشتے اتنے قیمتی تھے نا تُنہیں اپنی ہواس میں ان رشتوں کو بھی چھوڑ دی اور تُو یہ چیزیں سمال کے رکھیں گی شرم کر شرم اور یہ جو بار 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 سناتی ہے کہ میرا بلوگ بنانے کا دل نہیں تھا لیکن کام تو کرنا ہے میرا بالکل من نہیں تھا پھر بھی کام تو کرنا ہے تو بھائی مد بنا کم تھا تُو دنیا پہ احسان کر رہی ہے بلوگ بنا کے اور یہ فالتو سا تیرا بلوگ ہاں جس کا ناثار ہوتا ہے نا پہر ہوتا ہے سڑے ہوئے گلاب جامون پٹی ہوئی یہ کیا کڑی اور ناک کے جیسے پکوڑے یہ سب بنا کے یا تو دکھا دیں گی یا تو پھر بھائر کیمرہ لے کے ناچیں گی بچوں کے موں میں کیمرہ ڈالیں گی بھٹکنے نکل جائیں گی یہ تیرے فالتو کے بلوگ کی ہے کسی کو جرورت نہیں ہے یہ بول کہ تُو کٹورہ لے کے بیٹھی رہتی ہے رات کو بارہ بجے بلوگ شروع کرنے کے لیے بیٹھ جاتی ہے کٹورہ لے کے بکارن پھر دوسروں کو بلتی ہے کٹورہ لے کے بیٹھے ہوئے یہ ہے نا تُو کام نہیں کر رہی ہے یہ تُو حرام کماری ہے سمجھ آئی نہ تیری اس میں کوئی میند ہے نہ سچائی ہے نہ کوئی چیز ہے بلوگنگ کا چینل چلا رہی ہے نا تو یہ تیری بلوگنگ ہے بلوگنگ کس کو بولتے ہیں صبح اٹھے بچوں کو اسکول بھیجے کھانا بنائے گھر کی ساف سفائی کیے کپڑا برتن جاڑو پوتا کھانا بنانا ہر ایک چیز کو ارینج کر کے رکھنا گھر میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے بچوں کو کیا کھلایا کتنے بجے سلایا یہ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے بلوگنگ میں بچوں کا نیلانا دھولانا ان کو دوائیاں کھلانا سارا کچھ کرنا یہ چل رہا ہوتا ہے بلوگنگ میں تیری بلوگنگ میں ہے کیا ہرام کا کھاری یا حرام کا اپنے بچوں کو نا حرام کا کھلا رہی ہے سمجھ آئی حرام کا کھلا رہی ہے دوسروں کو بولتی ہے کہ تمہارے گھر میں بہت اچھے اچھے سالن بنتے میرے پہ بات کرنے سے او بی بی کسی کا گھر نہیں چل رہا ریاکشن سے کسی کا گھر نہیں چل رہا ہے ایکسٹرا بھی لوگ کام کر رہے ہیں ان کے ہزبینڈ بھی کام کر رہے ہیں صبح سے لے کے رات تک لیکن تیرا پورا خاندان سور کی طرح گھر میں لوٹ لوٹ کے کھا رہے ہیں کوئی کام نہیں کوئی بیزنیس نہیں صرف اور صریف تم لوگ چینل سے کھا رہے ہو تو تم لوگ حرام کا کھا رہے ہو تم لوگوں کے گھر میں ہے نا سالن بن رہا ہے یہ وائٹی سے سمجھ آئی اوقات بگر کی ایک تو حرام کا کھار یہ بینا محنت کی ہے اوپر سے آ کے بولیں گی میرا من نہیں ہے میرا دل نہیں ہے لیکن کام ہے کرنا پڑے گا کام ہے یہ بے سرم کئی کی بولتی ہے جو نوکری کرتے وہ بھی تو تھک جاتے ہیں نا تیس دن تو وہ بھی کام کر کر کے تھک جاتے ہیں لیکن مجھے تو چھوٹی نہیں ملتی بڑی محنت کر کے ٹوٹی پٹارا رات کو آنڈ بجے ترہ بلوگ شروع ہوتا ہے گیارہ بجے تک کے ختم ہو جاتا ہے یہ محنت کر رہی ہے جھوٹ ڈکھانا کسی کو بیجت کرنا گالیاں کھلوانا یہ سارا کچھ کر کے تو محنت کر رہی ہے اور کوئی نہیں تھکتا جندگی بھر لوگ کام کرتے بارہ بارہ گھنٹے چوبیس چوبیس گھنٹے بھی لوگ محنت کرتے پتینہ بہاتے دن رات کپڑے گندے کرتے اپنے ایسے ایسے کام کرتے تم لوگ کیا محنت کر رہے ہو جو بولتی ہے تو نوکری والوں کو اور جوب والوں کو اپنے ساتھ کمپیر کرتی ہے تیرے کیا کام ہے جو تُن کو کمپیر کرتی تیری اوقات ہے دیکھئیے تُنہیں محنت کرنے والی عورتوں کو صبح ساڑھے چار پانچ بجے اٹھ کے ٹپین بنانا خود کا بچوں کا ہزبینڈ کا جوب پہ جانا وہاں سے آنا پھر گھر کے پورے کام کرنا کھانا بنانا بچوں کی پڑھائی لکھائی کا دھیان رکھنا صبح اٹھ کے بچوں کو نیلانا رات کو نیلانا کے سلانا اتنی محنت کرتے وہ لوگ تیرا کیا کہا میرے جو تُو جوب والوں سے خود کو کمپیر کر رہی ہے حرام کھاؤ اس کی آنکھیں کھلی کیمرہ لیڈ ہے ریک باہر سارے کے سارے بچے باہر ہزبینڈ باہر کاری صاحب گھر میں یہ گھر میں چل کے آ رہا ہے بھائی ان کا بہر آ کے ایکٹنگ کر کے دکھا رہی ہے ان کی بائیت دیکھ کے بوری ہے تم نے بائیت یہاں پہ کڑے کیے وہ بول رہا ہے نہیں کاری صاحب کی یہ تو ہسری ہے کیا جتانا چاہتی یہ پٹارا تھوڑی سی شرم ہی کر لے اور دیکھو جرہ کس کے بھروسے وہ نجو جھاڑوالی چوڑا ہے اور یہ علیمہ کے ماں باپ نے بھروسہ کر کے اس کے گھر پہ بچیاں چھوڑی ہوئی ہے اس کو تو ہوس نہیں ہوتا ہے اس کو تو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ لڑکیاں کہاں ہے کہاں نہیں ہے یہ گونچو بہت اچھی نیت کا ہے اس کے ساتھ میں جو بچیاں کو چھوڑے ہوئے ہیں یہ اچھی نیت کا یہ بھی عورتوں کے پر ہاتھ ڈال چکا ہے یہ بھی ایسے ہی کیریکٹر کا ہے تو کون سے حساب سے اس کے اوپر بھروسہ کر کے چھوڑے ہوئے ہیں نہ ہی تو یا عورت کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے نہ آدمی کے اوپر اور آ کے بے شرم کی طرح بول رہی ہے سب کس اب باہر ہے سائسکلنگ کر رہے ہو اچھا میں اکیلی اندر کام کر رہی ہوں ارے جا تیرا کام کر کام چور اب یہ ویڈیو کے ایک دو دن پہلے ٹوکے کاری صاحب کہاں ہے تو اس ویڈیو میں کاری صاحب نجر آگئے جب جب ٹوکے ہیں گے تب تب نجر آتے ہیں ورنہ تو کاری صاحب نجر ہی نہیں آتے ہیں اور اس کے بیٹے کو دیکھو قرآن شریف وہ رکھ رہا تھا اور پہنا ہوا کیا تھا گھٹنے کے اوپر شاٹ جو کہ بلکل بھی جایز نہیں ہے کیسے یہ اتنے اتنے سے شاٹ پینا کے بچوں کو قرآن شریف پڑھواتی ہاتھ لگاتی اور یہ کاری صاحب نہیں ہے اگر یہ کاری صاحب ہوتا تو بلکل بھی اجازت نہیں دیتا ایسے کپڑے پہن کے عربی پڑھانے کے لیے وہ فوراں بولتا کہ شلوار کرتا پہن کے آؤ یا پہنڈ پہنو یا ٹراؤزر اور کس تو بھی وہ بولتا لیکن یہ ایکٹنگ کرنے کے لیے آتا ہے تب ہی تو یہ کچھ بولتا نہیں ہے ورنہ جائز ہی نہیں ہے کہ تم گھٹنا دکھا کے بیٹے ہو قرآن شریف گود میں لے کے بیٹے ہو اللہ تو بھائی عورت اتنا گندہ اتنا گندہ دکھا رہی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے اور اب تو بولنے والے بھی بولنا سروع کر دیئے تو میں چاہوں گی کہ اس کے اوپر بھی ہر ایک جنہ آواز اٹھائے کہ اس کا بیٹا شورٹ پہن کے قرآن شریف پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے اور اس چیز کو یہ بار بار ہائلائٹ کرتی ہے بار بار دکھاتی ہے ایک اس طرح سے اسلام کو ڈی فیم کر رہی ہے اس کے اوپر سب ہی کو آواز اٹھانی چاہیے اتنا بڑا اس کا بیٹا ہو گیا ہے اس کو اکتل نہیں ہے لیٹے لیٹے کھانا کھاتا ہے شورٹ پہن کے قرآن شریف پڑھتا ہے ہر چیز کی ایسے جیت کرتا ہے جیسے بلیک میل کر رہے اپنی ماں کو اس کو تو چلو سونے سے یاروں کے پاس میں اور بھٹکنے سے فرصت نہیں ہے لیکن وہ تو بڑا ہو گیا ہے اس کو تو اکتل رہنا چاہیے ساری صاحب کو اکتل رہنا چاہیے کہ ہم بچوں کو کیا سکھائے بولو اس سادھی ایسے تو شاگیرز کیسے ہوں گے باکی اتنی جو تو تو فکر دکھا رہی تھی نا پٹا رہا کہ بلی نے مصطفہ کو نوچ لی پنجا مار دی جکھم بنا دی تو جھوٹ تجھ رکم بول کہیں سے پٹ پٹا کے آیا ہے آئے دین اس کو کچھ نہ کچھ ہوتے رہتا ہے آئے دین کچھ نہ کچھ تو دکھاتی ہے اور خود کے ہی کیمرے پہ موہ پہ کیمرہ رکھ رکھ کے رکھ رکھ کے دکھاتی ہے دیکھو میں کتنی فکر مند ماں نئی پٹا رہا تو بلکل بھی فکر مند ماں نہیں ہے ہم نے دیکھ لی ہے جس طرح سے تو بچوں کو ہوتل میں چھوڑ چھوڑ کے تو آیاشیاں کرنے اور اسپا کروانے اور مساج کروانے جاتی رہی ہے نا تھائیلینڈ میں اس سے پتہ چل گیا ہے باقی اگر بلہ تیرا حصہ ہوتا تو وہ اور بھی کسی کو نوستا کٹا اسی طرح سے پھارتا یہ باہر سے مار پیٹ کر کے آتا ہے روز نشے میں رہتا ہے اور پیٹ کے آتا ہے گر پڑ کے آتا ہے اور تو نے نام لے لی بلے کا بھئی اب اس کے بلے کی شامت آئی ہوئی ہے اب یہ یہ بلے کو گھر سے نکالیں گی پھر چھوٹا سی بلہ لے کے آئیں گی پھر وہ تڑا بڑا ہوئیں گا بولیں گی گھوم گیا مر گیا ایسے کر کے بلے کا آئے اب کرتے رہتی اور چھوٹے چھوٹے لے کے آتی ہے جان بوجھ کے کرتی ہے یہ عورت یاد ہے نا ٹیڈی بیر اٹھا اٹھا کے پٹا کری تھی تو بس اب یہ بلے کی باری ہے بہانہ مل گیا کہ وہ نوچ رہے یہ سب پری پلانڈ کرتی ہے یہ اور اس بے سرم کو کوئی چیز کی نولیج نہیں ہوتی ہے برتن اٹھا کے لائیں گی اس کی نولیج نہیں نمک کی بات کر رہی تھی اس کی نولیج نہیں لوگ اس کو کمنٹ کر کے بتا رہے کہ نمک وہاں سے آتا ہے تو بول رہی ہے مجھے میسیج آیا ہوا تھا مجھے کمنٹ آئے ہوئے تھے حالانکہ کوئی کمنٹ نہیں آئے ہوئے تھے لوگوں نے liveوں میں باتیں کیے لوگوں نے بتائے ہیں کہ نمک کہاں کا رہتا ہے کہاں پہ بنتا ہے کہاں سے آتا ہے تو اس چیز کو لے کے یہ باتیں کر رہی ہے کہ مجھے کمنٹ آئے ہوئے تھے کہ نمک پاکستان سے آتا ہے واہ پٹا رہا تجھے مردوں کے علاوہ اور کوئی چیچ کی نولیج ہے مردوں سے کیسے چھپ چھپ کے ملنا ہے کیسے ان کے گھر سے ان کو بھگا کے بلانا ہے چار چار گھنٹے نکالنے وہ سب چیچ کی نولیج ہے کیسے ٹکٹ آرینج کرنی ہے کیسے ہوتل آرینج کرنا ہے کیسے موڈ ڈھاپ کے ہوتل میں جانا ہے وہ سب کی نولیج ہے تجھے اگر تجھے کسی چیچ کی نولیج نہیں ہے تو بس یہی ساری چیز کی نہیں ہے نا کہ کونسی چیز کیا اور کیسے ہے باقی اس کے کمنٹ کے نیچے آج بھی پلستین کو لے کے ڈیلی کمنٹ آتے ہیں ڈیلی کمنٹ آتے ہیں لیکن یہ عورت اس کے اوپر بات کرنا جروری نہیں سمجھتی ہے اور آپ لوگ دیکھو یہ بوری تھی کہ انڈیا سے مجھے نمک مانگانا پڑے گا یہ نمک حرام عورت جو خود کے ہی دیش کے نمک کے ساتھ میں حلالی نہیں کی یہ بات کر رہی ہے کہ انڈیا سے نمک مانگانا پڑے گا جبکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کلکتہ کے جو ہوا ابھی تلک کے یہ عورت نے اس کے اوپر ایک لفظ نہیں بولی اور اس کو انڈیا آنا ہے اس کو انڈیا کا نمک چاہیے تیری عوقات ہے بے شرم عورت بتاؤ کل کی بوٹلیں بھری ہوئی پڑی ہے آج جا کے یہ وہ بوٹلوں کو دکھا رہی ہے مطلب کل رات کو اس نے بوٹل دھو کے رکھی ہے پھر بارہ گھنٹے کے بعد میں اس نے بوٹل دکھائی ہے کہ یہ دھوئی ہوئی پڑی ہے اور اب جا کے اس کے اندر ہو سوچو یہ صبح سے لے کے رات تلک کے کوئی کام نہیں کی کوئی کام نہیں دکھائی صرف اور صرف مسالہ بھرتے ہوئے دکھائی اس میں بھی اس نے بیس پچیس منٹ لے لیے صرف مسالہ بھرنے میں ڈککن کھول کے دکھاری آج ہمارے گھر میں چاول بنے ہیں کہ اس سے بنے کون بنایا اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کو کوئی ہوش نہیں ہوتا ہے اور یہ جان بوچ کے مرچی گرانا اور پھر باہر جانا جا کے جان بوچ کے بتانا کہ میں اکیلی دیکھو کیمرہ بھی پکڑی ہوں میں بلوگ بھی بنا رہی ہوں اور میرے سے مرچی گر گئی تو یہ ہے نا وہ بتانے نہیں گئی تھی یہ گئی تھی حلیمہ کو بلانے کے لیے کیونکہ اس نے جان بوچ کے گرائی اور اس کو جلیل کرنا تھا اور اس کو وہ صاف کروانا تھا اس کے لیے یہ جان بوچ کے باہر گئی اور یہ ان لوگوں کو جتائی کہ میں اکیلے بہت کام کر رہی ہوں یہاں پہ سب مستیاں کر رہے ہیں سب جنہیں انچوئے کر رہے ہیں جبکہ پتا ہے کہ دونوں وہ چھوٹی لڑکیاں انو اور حلیمہ پورے گھر کا کام کرتی ہے اور کھانا بھی ان لوگ بناتے ہیں اس کے بچے بھی ان لوگ سمالتے ہیں ان کو کھلانا پھلانا اسکول ٹیوسن عربی یہ سب کچھ ان لوگ ہی کر رہے ہیں لیکن اس کا باہر جا کے یہ جتانا کہ کیمرہ بھی میں پکڑی ہوں بلوگ بھی میں بنا رہی ہوں تو یہ ایسان جتا رہی تھی باہر جا کے اور پھر حلیمہ کو بلا کے اس کو جلیل کر رہی ہے تمہارا جانے کا ٹائم ہو گیا ہے لگ رہا ہے تم کو بھی جانے کا ہے اور بول رہی ہے کہ میں جاؤں گی نا انو تو ہمیشہ کے لئے رہنے نہیں آئی ہے اور حلیمہ تو رک گئی تھی تو میں جاؤں گی تو لے کے جاؤں گی یہ جتا رہی ہے اس کو کوئی لے جانے والا نہیں ہے تو بھائی جب وہ اس کا بھائی جا رہا تھا تب ہی ساتھ میں کیوں نہیں بھیجی اب یہ رامے کر کے دکھانا ایکچولی میں ہوا یہ ہے کہ یہ گاؤں کی چھٹیوں میں جانے والی ہے انیتہ کی ڈیلیوری کا ٹائم ہو رہا تھا تو یہ ایک ساتھ لوگ اتنے جانے تو جان نہیں سکتے تھے گاڑی میں تو اس نے رمضان کو آگے بھیج دی اور ابھی ٹھنڈیوں کی چھٹی میں یہ جائیں گی اس سے پہلے پہلے انو کو بھیج دیں گی جھاڑوالی چڑیل کو بھلا کے یا تو اس کو بھی ساتھ میں لے کے جائیں گی حلیمہ کو بھی لے کے جائیں گی کیونکہ اس سے تو کوئی کام ہوتا نہیں ہے فیڈر طلب کہ یہ اپنی بچی کا نہیں بھرتی ہے تو نوکر تو اس کو چاہیے ہی چاہیے تو جان بوچھ کے اس کو رکھی ہوئی ہے تاکہ میرے کام کرے رمضان والا کام تو اس سے ہو گیا بھئی اب رمضان کو انیتہ کی بھی جرورت ہے انیتہ کو رمضان کی جرورت ہے اس کی ڈیلیوری کا ٹائم ہو رہا ہے اور اس کو جانا ہی ہے وہاں پہ چھٹیوں میں جب یہ ریٹن واپس آئیں گی تو دیکھنا یہ ڈرامے کریں گی کہ رمضان نے معافی مانگ لیا انیتہ نے پیر پکڑ لی یہ کیے وہ کیے تو پھر سے میں نے رمضان کو رکھ لی حالانکہ رمضان کا اس کا کچھ بھی نہیں ہوا ہے یہ سیرپ اور صرف کود بھی جانے والی ہے تو اس نے پہلے ہی اس کو بھیج دی اور جلدی بھیجنے کے پیچھے ریزہ نے انیتہ کی ڈیلیوری ورنہ اگر کچھ ہوا ہوتا تو یہ حلیمہ کو بھی نہ رکھتی اتنی یہ مکار عورت ہے اور اس کو بلا کے جلیل کر رہی ہے اسے کرتی ہے جیسے پتہ نہیں کتنوں کا یہ گھر چلا رہی ہے مطلب اپنے آپ کو یہ خدا سمجھنے لگی ہے ایسے کھڑے رکھ کے اس کو جلیل کر رہی ہے وہ لڑکی ڈر گئی کہ میں نے نہیں گرائی اور یہ بول رہی ہے نہیں نہیں تم نہیں گرائی ہے اس کا مطلب ہے پٹارہ کہ جھوٹے جھوٹے کہانیاں بناتی ہے جھوٹے جھوٹے کانٹینٹ بناتی ہے تو لوگوں پہ الزام لگاتی ہے کیمرے میں کھڑے رہ کے بتاؤ یہ جھوٹا کانٹینٹ کے اوپر الزام لگا سکتی ہے تو یہ بیک پہ جو باتیں کرتی ہے اس پہ کتنے الزام لگاتی ہیں ابھی یہ کنٹروورتی کو ایپ پہ لے جانے کے لیے پیچھے جا کے سب کو بول رہی ہے کہ رمضان اس کے گھر میں چوری کر کے گیا ہے بتاؤ پہلے یہ بات اس نے اپنی بھابی کے لیے کی تھی پھر اس نے ڈڈیڈی کے لیے کی تھی اب یہ رمضان کے لیے کر رہی ہے جبکہ چوری ہے خود ہے یہ سعودی سے آئی تھی یہ چوری کر کے آئی تھی وہاں سے بہت ساری چیزیں کیونکہ اس کو عادت ہے چوری کرنے اور یہ پیچھے سے ابھی رمضان کے اوپر پیسوں کا الزام لگا رہی ہے گھر کے سمان کا الزام لگا رہی ہے جبکہ سب کو پتا ہے وہ جو تھیلے بھر بھر کے لے کے گیا ہے رمضان اور اس کا اگلے تیسرے دن جا کے نوے ڈبے خرید کے لانا میسے کہ اس نے سب کو جو پھیکنا تھا نا وہ اٹھا کے خود دیئے رمضان کو اور اب سب کو کول کر کر کے بتا رہی ہے کہ رمضان چوری کر کے گیا ہے بتاؤ کتنی گھٹیا عورت ہے بتا دے پٹارہ کتنے لاغ کتنے کڑوڑ تیرے گھر سے چوری کر کے چلا گیا ارے بے سرم شرم کر لے اور یہ جو بتائیے نا کہ کچن میں کیمرہ ہم لوگ نے دو تین دن پہلے لگائے تھے وہ دن جو بتائی تھی نہیں جب سب کیمرے لگے تھے نا تب ہی کچن میں بھی کیمرہ لگا تھا اور یہ جان بوچ کے ابھی دکھائیے تاکہ وہ کیمرے کے تھوڑ ہے نا میں سب کو یہ جتا سکوں کہ اس نے کچن میں چوری کیا ہے اس نے برتا انڈبے یہ سب چوری کر کے لے کے گیا ہے یہ الزام لگانے کے لیے اس نے جان بوچ کے سی سی ٹی وی کو ہائی لائٹ کی تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ پٹارا نے سی سی ٹی وی میں رمضان کو چوری کرتے ہوئے دیکھی سوچو کتنی گھٹیا سوچ اور کتنی گری ہوئی عورت ہے یہ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے ٹڈڈی جو ہے اس نے ایسی سب باتیں کی تھی اور پھر بعد میں کسی سے باتیں کرتے ہوئے وائس ریکارڈنگ پھر لیک کروانا تو ابھی آپ لوگ ویٹ کرو تھوڑے ہی دن میں اس کی وائس ریکارڈنگ پھر سے لیک ہوگی جس میں یہ بتا رہی ہوگی کہ رمضان چوری کر کے گیا میں نے تو اتنا بھروسہ کی میں نے تو مامو کا لڑکا سمجھی دیکھو میرے گھر سے اتنے گینے اتنے پیسے اتنے برطان اتنے ڈبے یہ سب چوری ہوگئے ہے نا پھٹارا تو وائس ضرور لیک کرنا ہے نا تیری وائس میں رہیں گی تو لوگوں کو یقین بھی آ جائیں گا جیسے ٹڈڈی کو تنہیں ڈبائی ٹڈڈی کے لیے تنہیں جو گیم کھیلی حالانکہ اس نے بولی تھی ہم لوگ نے دیکھے تھے لیکن گیم کر کے تنہیں پبلک کے سامنے لائیے وائس سے ہی رمضان کے لیے بھی لانا ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں تیری وائس کا اچھا اس نے کوئی کام نہیں کی کچھ بھی نہیں کی اور جب گونچو نے بولا کہ میں چائے پینے جا رہا ہوں اس کو چاہیے تھا کہ یہ چائے بنا کے دیتی کاؤثر کے گھر پہ آپ لوگوں نے کبھی دیکھی ہے گونچو کو کہ وہ بول رہا ہوں کہ میں چائے پینے جا رہا ہوں وہ اس سے بولتا ہے چائے بنا کے دے اور یہاں پہ بولتا ہے چائے پینے جا رہا ہوں یہ سب ہے نا 3 for 3 pre plant تھا کیونکہ پتہ ہی ہے آپ لوگوں کو یہ رات کے ٹیم پہ باہر جاتی ہے پھر رات کو 2-4 بجے یہ واپس آتی ہے تو اس کو چھوڑنے جانے کا ٹیم ہو گیا تھا یہ آگے پیچھے کلیپے کر کے لگاتی ہے یہ جتاتی ہے کہ میں جا کے واپس آگئی لیکن نہیں یہ جو گھر میں کلیپ بنا چکی ہوتی ہے نا یہ جا کے آ جانے کے بعد میں جا کے جوئن کر دیتی ہے تاکہ لوگوں کو لگے کہ یہ جا کے آگئی ہے نہیں یہ چلی جاتی ہے گونچو چھوڑ کے آ جاتا ہے اس کے بعد میں جو بھی رہتا ہے نا وہ آ کے اس کو ڈراؤپ کر کے جاتا ہے تو اس کو چھوڑنے جانا تھا گونچو کو اس کے لئے اس نے جان بوچھ کے آ کے چائے کا بہانہ کیا یہ کیا تھا ورنہ یہ لوگ باہر تو نکلے ہوئے تھے تو لے جاتے بچوں کو بھی ان لوگ بھی چائے پراتا کھا لیتے ان لوگ بھی کچھ کھا لیتے لیکن ان لوگوں کو ریٹن گھر پہ لا کے چھوڑنا اور پھر سے جانا اس بات کا پروف ہے کہ گونچو اس کو روچ کسٹمر کے پاس میں چھوڑتا ہے اور ابھی بھی یہ وہ کالا کام یہ گندہ کام کر رہی ہے ورنہ یہ کوئی ٹکھی ہی نہیں بنتا تھا کہ یہ بچوں کو لے کے گئی تھی کھلو نے دلائی چیزیں دلائی گھر پہ چھوڑ دی اور ریٹن کھود گئی ایسے نہیں ہوتا ہے کبھی بولتی ہے رات کو ہم لوگ لانگ ڈرائی پہ نکل گئے گیارہ بجے کبھی بولتی ہے کہ چائے پینے کے لیے جا رہے ہیں تو بچوں کو چھوڑ کے جاتی ہے کبھی ٹڈڈی بتاتی ہے کہ میں نے کال کی تھی تو اس نے بولی کہ ہم تو باہر ہیں مطلب یہ رات کے ٹیم پہ باہر رہتی ہے اس کا مطلب آپ لوگ سمجھ رہے ہو کہ یہ عورت کو آج بھی گونچو دلالی کر کے کشٹمر کے پاس چھوڑتا ہے اور یہ پھر آدھی رات کو واپس آتی ہے جس کا پروف ہے کہ رمضان کی لائیب میں بیل بجی تھی تو یہ کالے کانڈ اس کے چل رہے ہیں اس کے لیے نا یہ ڈرتی ہے کہ کسی کا چینل نہیں رہنا چاہیے ورنہ میں پکڑی جاؤں گی اور یہ کلیپ آگے پیچھے کر کے جوائن کر کے لگاتی ہے یہ جتانے کے لیے کہ میں گھر پہ ہوں آپ لوگ ہیں نا اس کا وہ والا میں چاہیے نا لگا دوں گی وہ کلیپ آپ لوگ دیکھنا یہ گھر پہ واپس آنے کے بعد میں جو پیپر والا کھیل کھیل رہتے نا یہ اور بچے وہ ٹیم پہ اس نے ایک سیکنڈ کے لیے اپنے تھوڑے پہ کیمرہ کی تھی اور اس کے موں سے صاف لگ رہا تھا یا ابھی سو کے اٹھئے مینز کہ یہ یا تو صبح کا ٹیم تھا یا تو پھر یہ جانے سے پہلے شام کا ٹیم تھا جب یہ سو کے اٹھی تھی تب ہی ایک لیپ بن چکی تھی تو اتنا یہ لوگوں کو بیوپو بنا رہی ہے اپنے کالے کانڈ چھپانے کے لیے باقی کوثر کا نام لیے بھی نہ تو اس کو ویلز نہیں آتے ہیں پھر تے کوثر نامہ لے کے بیٹھ گئی کہ کوثر کے پاس میں یہ جاتے نہیں ہے تو میں بولتی ہوں جاؤ لڑائی نہ کرو میں بہت اچھی ہوں میں دل کی بہت ساف ہوں ارے رہنے دے پٹا رہا ہم نے دیکھے ہے کہ تو اس کو کیسے دھمکیاں دلواتی ہے کیسے پٹواتی ہے خود کیسے پٹی ہے بس اتنا ہے کہ اب تجھے وہ ویڈیو میں چاہیے تجھے ویوز نہیں آرہے ہیں اس کے لیے تو اس کو مسکہ پالیس کرنے میں لگی ہوئی ہے اس کے پیر چاٹ رہی ہے تاکہ وہ تیرے ویڈیو میں آ جائے اور اس سے تجھے ویوز آ جائے اس کے لیے تو کوثر 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 تو تیرے کو پھوکتی بھی نہیں ہے تیرے نام لینا بھی پسند نہیں کرتی اور تو دن رات کوثر 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 یہ ہے تری اوقات کٹورا لے کے بیٹھا کر کوثر کے آگے کہ اللہ کے نام پہ اپنا توبڑا دکھا دے مجھے ویوز آئیں گے یہ تری اوقات ہے پٹارا لانتی عورت لانتی کردار چلے اس ویڈیو کو یہی پہ انڈ کرتی ہوں ویڈیو کسی لوگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پتند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیں ہم انتی نیکسٹ ویڈیو میں لا پیس